اسلام علیکم جی دس اس شان چودری آج آپ کی ملکات کرواتے ہیں اس قوم کے ایک ایسے ہیرو سے جو اپنی جان جو ہے وہ رسٹ پر لگا کر ہزاروں لوگوں کی جان بچاتے ہیں انسپیکٹر عابد فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ بم ڈسپوزل اسکوارڈ کے زلہ ویسٹ کے جو انچارج ہیں اور اب تک پانچ سو سے زائد بم ناکارہ بنا چکے ہیں بڑا ایک مشکل کام ہے ڈرامو اور فلموں میں تو ہم دیکھنے ہیں بڑا آسان لگتا ہے کوئی بھی ایک ہیرو آتا ہے وہ ایک تار کاٹتا ہے اور بم ناکارہ ہو جائے لیکن حاصل حقیقت کا اس سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے عابد فاروق صاحب سے ہم جانیں گے کہ کتنا مشکل کام ہے اور اس بیس سال کے عرصے میں یہ پانچ سو سے زائد بم ناکارہ بنا چکے ہیں کیسے بنا چکے ہیں ان بموں کو ناکارہ اور کتنے بڑے نقصان سے ہمیشہ کراچی کو پاکستان کو بچاتے ہیں اسلام علیکم وآلہم السلام ہمیں آپ پر فخر ہیں اور جس طرح کے کام آپ کر رہے ہیں اپنی جان آپ نے رسک پر لگائی ہوئی ہے اور بڑی دلیری کے ساتھ آپ تین تین سو کلو کے جو بم ہوتے ہیں جو ہزاروں لوگوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں ان کو آپ ناکارہ بناتے ہیں یہ بتائیں کہ کب سے آپ نے سین پولیس جوائن کیے اور آپ یہ جو اس بم ڈسپوزل اسکوارڈ کی طرف آئے تو آپ اپنی خواہش پر آئے تھے کہ ڈپارٹمنٹ نے آپ کی پوسٹنگیاں کی دیکھیں جی نائنٹی تو میں میں سین پولیس میں نے جوائنٹ کی اور پھر نائنٹی سکس میں مجھے جوہے لاہور بم ڈسپوزل کورس پر مجھے دوانہ کیا گیا تو لاہور سے میں نے ڈیڑھ ماہ کا کورس کیا بم ڈسپوزل گا اس میں میں نے کافی ساری چیزیں سکھی میں نے اس کے بعد میرا ٹرانسفر جوہے وہ بم ڈسپوزل میں کر دیا گیا تقریباً تین سال میں نے پھر مزید کام کیا بم ڈسپوزل میں اسی دوران بم ڈسپوزل میں نائنٹی نائن میں ویکنسی آئی اور میں نے اس میں اپلائی کیا کیونکہ میں آلریڈی میں نے کورس بھی گیا ہوا تھا اور بم ڈسپوزل میں کام بھی کر چکا تھا میں اس میں ایس ای اپائنٹ ہو گیا اور اس کے بعد سمجھ لیں کہ دو ہزار چار میں جو پہلا جو سب سے بڑا جو بم تھا وہ کلپٹن بریج پہ پچاس کیجی کا بم کس کے لیے لگایا گیا تھا کس کو ہٹ کرنا تھا جی وہ اصل میں جو کور کمانڈر کا جو کانوائیں جو وہاں سے گزرنا تھا اس کے لیے دو بم لگایا گئے تھے ایک چھوٹا بم تھا جو دو کیجی کا تھا اور ایک بڑا پچاس کیجی کا تو ہمیں جب اطلاع ملی تھی صبح کے ٹیم وہ چھوٹے بم کی اطلاع ملی تھی اور میں جیسے ہی وہاں کلپٹن بریج سے اترا ہوں وہ دو کیجی والا جو بم میں وہ بلاسٹ ہو گیا اس میں اللہ پاک نے مجھے بچایا اور وہ سمجھ لیں کہ وہ اس کا جو دو کیجی والے بم کا جو شاک جو تھا میرا جو پاؤں زمین پہ تھا گاڑی میں میں بیٹھا ہوا تھا میرے پاؤں میں جو میں نے جو شوز پہنے تھے اس کے دو پیس ہو گئے جو نیچے کا جو حصہ تھا شوز کا جو وہ الگ ہو گیا جوتے گا یہ جو اس نویت کا نقصان پہنچاتے ہیں جو اس طرح کے بم ہوتے ہیں اس میں آبید بھائی یہ بتائیں کہ کون سا میٹریل یوز ہوتا ہے مطلب یہ کون کون سی چیز ہم نے یہ تو سنے بیرنگز ہوتے ہیں کیل ہوتے ہیں نیٹ بولڈ ہوتے ہیں جو بم بہت زیادہ نقصان پہنچاتا ہے مطلب شدت سے نقصان پہنچاتا ہے اس کے اندر کن چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے دیکھیں جی یہ اس میں زیادہ زیادہ اسٹیم کے کیل ہو گئے بال بیرنگ ہو گئے اور یہ تصویر یہ ہمارے سامنے رکھی ہوئے ہیں یہ سیمیٹڈ بم ہے یہ جو ہم نے نکارہ کیا تھا اس میں بڑی تعداد میں آپ کو بال بیرنگ اور نیٹ بولڈز نظر آ رہے ہیں اور یہ موبائل ڈیوائس ہر بم کے ساتھ کیوں ہوتی یہ موبائل ڈیوائس کا کیا لنک ہے دیکھیں جی یہ جو بم ہے موبائل فون کا جو لنک ہے اس سے دو چیزیں ہیں ایک تو اس میں ٹائم آپ جیسے الارم لگاتے ہیں ٹائم سیٹ کر سکتے ہیں اور دوسرا آپ جس وقت اس کو بلاسٹ کرنا آپ اس نمبر پہ کال کریں اور یہ بم بلاسٹ ہو جائے گا اسی طرح یہ دو یا تین بم جو کراچی میں موبائل فون کے ذریعے بلاسٹ بھی کر چکے تو یہ آسان ٹارگٹ ہے جو آپ کسی بھی جگہ سے اس کو بم کو جو بلاسٹ کر سکتے ہیں اچھا دو ہزار بارہ میں ہم نے سنا تھا کہ چودری اسلام ایک انکاؤنٹر پہ گئے ہوئے تھے اور اس میں کچھ دہشتگرد ہلاک ہوئے تو ایک گاڑی وہاں پر مشکوک ملی جس پر آپ کو بلائے گے آپ نے چیک کیا تو ہم نے سنا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں بارودی مواد اس گاڑی میں موجود تھا اگر وہ گاڑی بلاسٹ کر جاتی تو کتنی بڑی تباہی ہونی تھی اور کتنا زیادہ بارودی مواد اس گاڑی میں موجود تھا دیکھیں جی وہ موارم کا مہینہ تھا اور موارم کی تقریباً چھے یا سات تاریخ تھی اور وہ موارم کے لیے ہی تیار کی گئی تھی وہ گاڑی اور یہ آپ کے سامنے اس کی تصویر موجود ہے یہ انڈس گرولا گاڑی ہے اور یہ پشاور نمبر پلیٹ اس پر لگی ہوئی ہے جبکہ اس کے نیچے دوسری نمبر پلیٹ ہے کراچی نمبر گی اس کے اندر بڑی تعداد میں بارودی مواد یہ سریعہ کاٹا ہوا ہے یہ سریعہ کے پیسے سے نظر آ رہے ہیں یہ بارودی تار بڑے پیمانے کے اوپر بارودی تار تھی اس کے اندر اسی طرح سے یہ نائن وولڈ کی بیٹرییاں سرکٹ اور پانی کے کولر میں بم تیار کیے گئے تھے تاکہ محرم تھا وہ سبیل جو لگتی ہے وہ پانی کے کولر جس کے اندر بم تھا وہ وہاں پر رکھانے تھے پانی کی صورت میں وہ سبیل کی جگہ پر وہ پانی کے کولر رکھے جائے اور وہ جیسے پبلک کا رش بڑھے اور اس کو ریموٹ کنٹرول کے ذریعے اس کو بلاسٹ کیے جائے تو یہ بہت بڑا کام تھا جب چودری صاحب نے ہمیں وہاں منگوپیر کے علاقے میں بلایا کہ یہ ایک مشکوک گاڑی اس کو چیک کرنا ہے تو اس گاڑی کی ڈگی میں یہ ساری چیزیں تھی اور اس میں دو یا تین دہشتگرد مارے جا چکے تھے اور باقی جو اس میں بڑی تعداد میں اوم میٹ بارود موجود تھا بم بنانے کا سمان اس میں موجود تھا اور کچھ سمان ریڈی پوزیشن میں تھا اور کچھ انہوں نے ابھی مزید تیار کرنا تھا ہو سکتا کسی جگہ پہ وہ شفٹ کر رہے ہوں تو یہ اب بہرحال ہم نے اس کو نگارہ کیا تھا عابد بھائی آپ پانچ سو سے زائد مطلب ایک بڑی تعداد ہے پاکستان میں ایک عرصہ دوزار بارہ سے لے کے دوزار سولہ ستنہ تک بڑے بلاسٹ ہوئے ہیں ہر دوسرے دن ہم خبر سنتے تھے کہ بلاسٹ ہو گیا فلان جگہ پہ فلان جگہ پہ آپ نے پانچ سو سے زائد بم نکارہ بنائے اگر آپ کو پانچ سو بم نکارہ نہ بناتے تو وہ بھی تو آخر بلاسٹ ہونے سے نقصان ہونا تھا تو ان پانچ سو بموں کو جو آپ نے نکارہ بنایا ہے اس بیس سال کے دوران کوئی ایک ایسا ایکسپیرینس اپنا شیئر کریں کہ یہ پانچ سو دفعہ جب آپ بم نکارہ بنانے گئے ہو تو کوئی ایک دفعہ آپ کو ایسا لگا ہو کہ نہیں یہ بڑا مشکل لگا مطلب سب سے مشکل سٹریشن آپ کی کب آئی تھی دیکھیں جی سب سے مشکل جب ہوتی ہے جب آپ کے سامنے ایک بلاسٹ ہو جائے اور دوسرا آپ کے قریب یا کچھ فاصلے پر ایک مزید اسے کئی گناہ بم ایک دور ایسا بھی آیا تھا کہ ایک بلاسٹ ہوتا تھا یہ کے بعد دیگر دوسرا ہو جاتا تھا وہ سب سے مشکل سٹریشن ہے بلکل وہ سیکنڈری ڈیوائز والا سلسلہ چل رہا تھا اس میں ایسا تھا کہ ایک بم پہلے نگارہ بلاسٹ ہوا اس کے تھوڑے سے ٹائم کے بعد جو ہے انہوں نے ٹائم ایسا سیٹ کیا ہوتا تھا کہ اس ٹائم کے دوران جو ہے پولیس کے آلاف سران رینجرز میڈیا کے لوگ اور بیڈی کے لوگ یہ پوجھ جائیں اور اس کے بعد اس کو بلاسٹ کرنا ہوتا ہے آپ صاحب یہ بتائیں جن دہشت کردوں نے خود کچھ جیکٹ پہنی ہوتی ہے اگر ان کو پولیس والے ہی ہماری سیکیورٹی فورسز ہٹ کر دیں پہلی اور وہ اسی جیکٹ کے ساتھ ہی زمین پر گر جائیں اور جہنم وصل ہو جائیں تو ان کی جیکٹ اتارتے ہوئے ایسا ہوتا ہے کہ چانسز ہوتے ہیں بلاسٹ ہونے کی کہ آپ اتار رہے ہیں اور بلاسٹ ہو جائے یا پہلے آپ اس کو ڈیپیوز کرتے ہیں کہ اس کا پروسس کیا ہوتا ہے دیکھیں وہ بہت خطرناک صورتحال ہوتی ہے ایک دہشتگر جو ہے اولا عالم کے اس کی سانسیں چل رہی ہیں یا وہ مر چکا ہے یا وہ اپنے آپ کو یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ میں مر چکا ہوں ائرپورٹ پہ جب عملہ ہوا تھا ائرپورٹ سے جب دہشتگرد دوسے تھے تو ایک دہشتگرد جو ہے وہ رنوے کے اوپر اس کو انہوں نے شوٹ کر دیا وہ مرا نہیں تھا اس میں سانسیں چل رہی تھی اور وہ الٹا پڑا ہوا تھا وہ جان بچ کے ایکٹ کر رہا تھا جی ملکل وہ اس طرح سے پڑا ہوا تھا اب وہ انتظار کر رہا تھا اپنے شکار کا انتظار کر رہا تھا وہ کہ میرے پاس جب کچھ لوگ اکٹھے ہو کر آئیں گے تو میں اپنے آپ کو جو ہے بلاسٹ کروں گا کیونکہ دیشتگرد جو اس طرح کے جو لوگ آتے ہیں کسی بڑی جگہ کو ہٹ کرنے کے لیے وہ کبھی بھی گرفتاری نہیں دیتے ہیں وہ اپنے آپ کو جو ہے نا آخری آپشن ان کے پاس جیکٹ کا ہوتا ہے اور انہوں نے اپنے آپ کو بلاسٹ کرنا ہوتا ہے تو وہ کچھ اے ایس ایف کے لوگ تھے ٹریفک آلے تھے انہوں نے کہا جی یہ مر چکا ہے اور اس کے قریب چل کے اس کو دیکھتے ہیں وہ جیسے ہی اس کے قریب گئے تو وہ اس میں وہ زندہ تھا اور وہ دیکھ رہا تھا جیسے وہ کہتے ہیں نا کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے اس طرح سے وہ انتظار کر رہا تھا کہ فورسز کے لوگ میرے قریب ہیں وہ جیسے ہی یہ لوگ قریب گئے اور وہ اس نے اپنے آپ کو جیسے بلاسٹ کر لی یہ تو بڑا بڑی مشکل سیجیشن ہوتی ہوگی بلکل تو اس طرح سے اب یہ کپیو والا بھی جو تھا کراچی پولیس آفیس پہ جو لے در سے بات ہے اس میں دو دشتگردوں نے کچھ جیکٹ پہنی ہوئی تھی تینوں نے پہنی ہوئی تھی ایک نے تو بلاسٹ کر لیا تھا اپنے آپ کو بلاسٹ کر لیا تھا دو جو تھے وہ اندے پڑے ہوئے تھے ہوندے پڑے ہوئے تھے پھر بھی یہ یہ ٹینشن ہے کہ زندہ ہے کہ مرتا ہے ہوندے پڑے تھے اور خود کو جیکٹ کا جو سٹریکر تھا وہ اس کی انگلیوں میں تھا یعنی کہ اس کو موقع نہیں ملا کہ وہ اس کی پن کھیچے اور وہ بلاسٹ کرے وہ اس سے پہلے ہی جو شوٹر تھے پولیس کے انہوں نے اس کو شوٹ کیا اور اس میں اس کو جو ہے شوٹ کر دیا اس کو واسلے جنم کر دیا اس کو تو بہرحال وہ بڑا رسکی کام ہوتا ہے کہ اللہ نہ کرے کہ اتنے جب فائر لگے میں ہو کوئی ڈیٹونیٹر اس کا ڈیمیج ہو گیا ہو یا اس کو بڑی اتیاد کے ساتھ جیگٹ کو اس کی بارڈی سے علک کرنا پڑتا ہے اب ہم نے دیکھا ہے اکثر موویز میں ہم دیکھتے ہیں ڈرامو میں دیکھتے ہیں کہ وہ کہیں پہ بوم لگا ہوتا ہے اور بڑا مقصود سے اس میں ٹائم ہوتا ہے کوئی بھی بیڈی سکوارڈ کا بندہ اس کے پاس آتا ہے چھے ساتھ تاریں ہوتی ہیں بڑے بم ہوتے ہیں جس طرح کے بڑے بم آپ ناکارہ بنا چکے ہیں پانسو کلو کا تین سو کلو کا دو سو کلو کا ان کو ناکارہ بنانے میں وقت کتنا لگتا ہے دیکھیں جی ٹائم تو لگتا ہے کافی پر میں چار سے پانچ گھنٹے لگ جاتے ہیں اس میں تمام تیاری کرنے میں اس بم کو دیکھنے میں اس کو ڈیفیوز کس طریقے سے تر تمام جو ٹیم کے لوگ ہوتے ہیں آپس میں بائیں بھی مشورہ کرتے ہیں کہ کیا کرنا ہے ایریا کو خالی کرانا ہے کارڈن کرنا ہے لوگوں کو دور کرنا ہے مین چیز ہے لوگوں کی جانے بچانا ایسے ہی ہے تو لوگوں کو دور کرنا ہے لیکن علمیہ یہ ہے کہ ہمارے جو نا کراچی میں کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں لوگوں کو پتہ بھی ہے میڈیا کے لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ خطرہ ہے بم پڑا لیکن پھر بھی دیکھنے کا شوق ہے منع کرنے کے باوجود جوہے جوگ در جوگ وہاں اکٹھے ہوتے ہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں جبکہ ایک لائف بم پڑا ہوا ہے کسی بھی ٹائم پہ پڑ سکتا ہے وہ اس کے ٹائم کا کچھ پتہ نہیں ہے ابھی تو جو آپ کہہ رہے ہیں تاریں ہوا رہے ہیں کارٹنے کا جو سلسلہ ہے یہ پہلے ہوا کرتا تھا یہ اب ہمارے پر جدید سمان آگیا ہے اب ٹیکنیکلی چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے اب ہمارے پر ایک سرے مشین ہیں ہمارے پر ڈسٹپٹر ہیں ہمارے پر ریبورٹ ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ ایک آئی ڈی پڑھی ہے اس کا ہم نے ایوڈی سوٹ یہ دیکھیں یہ میں نے پہنا ہوا ہے ایوڈی سوٹ پہنا ہوا یہ ٹیک ہے ایوڈی سوٹ پہن کر ہم اس بم کے پاس جاتے ہیں ٹیک ہے اور اس بم کا ہم ایکسرے لے لیتے ہیں ٹیک ہے ایکسرے لینے کے بعد ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس بم کے اندر گیٹونیٹر کام موجود ہے کس طرح کا لگا ہوا ہے تو اس کے بعد پھر ہم ڈسٹپٹر کے ذریعے اس کو جو ہے وارٹر شارٹ کے ذریعے اس کو ہم ڈسٹپ کر دیتے ہیں اس کو ٹیک ہے جی تو ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ موجود عابد فاروق صاحب جو کہ انسپیکٹر ہیں بیڈی اسکارڈ کے اندر بیڈی ڈیپارٹمنٹ کے اندر یہ پولیس والے تو ہیں لیکن دوسرے پولیس والوں سے ان کا کام کر دیرے مختلف ہے اتنا بڑا جگرہ چاہیے جو یہ کام کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے تو عام شریح لگ رہے ہیں ہمارے اور آپ کی طرح لیکن ہم اور آپ سے بہت زیادہ مختلف ہیں کیونکہ جو تین سو کلو کے بم کے قریب جانا اور وہ بھی حقیقت میں جو اگر بلاسٹ ہو جائے تو کتنا ایک ڈیڑ کلومیٹر تک تو نقصان دیتا ہے بم بلکل بلکل تو اتنا بڑا جگرہ چاہیے ہوتا ہے اس کام کے لیے تو ہمیں اپنے ایسے ہیروز کو سپورٹ بھی کرنا چاہیے پروموٹ بھی کرنا چاہیے ظاہر سے بات ہے ان کے بھی بچے ہیں فیملی کتنے بچے حابط بھی ہیں میری دو بیٹی ہیں اور ایک بیٹا ہے ظاہر سے بات ہے فیملی ان کی فیملی آپ اندازہ لگا لیں ان کی جگہ اگر آپ خود کو رکھیں اور آپ بیڈی سکوائڈ کی ٹیم کا حصہ ہیں اب آپ جب کسی بم کو نکارہ بنانا نکلے تو آپ کی فیملی کی کیفتیت کیا ہوگی وہ آپ کے لیے کتنی فکر مند ہوگی آپ کی فیملی اور آپ کے لیے کتنی دعائیں کر رہی ہوں گی بل یہ ہمارے ملک کا ایسیڈ ہیں ہمارے ملک کا احساس ہیں اور ہمارے لیے اپنی جان جو ہے وہ خطرے میں ڈال کر کسی بھی قربانی کو دینے سے دریغ نہیں کر رہے اللہ پاک ان کو ہمیشہ اپنے زمان میں رکھے اور ہمیشہ ان کو اسی طرح ملک اور قوم کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اسی ساتھ اپنے مزمان شان چھوٹ بھی تو دیجئے اجازت اپنا خیال لکھئے گا اللہ نے کہا